موسیقی سال دوہزار چوبیس یوکرین کے لیے ایک بڑی آفت بن کر آیا ہے ایک طرف یوکرین کے راشپتی والادمیر زیلنس کی امریکی فنڈ کی آس لگائے بیٹھے ہیں وہیں دوسری طرف یود میں یوکرینی سینہ کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے ہیں سال کے پہلے ہی دن سے یوکرین کے لیے کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے جو اس کی طاقت کو اور بڑھا سکے الٹر روس کے ایک کے بعد ایک حملے سے یوکرین کمزور ہوتا جا رہا ہے یوکرین ہتھیاروں اور سینکوں کی کمی سے جوج رہا ہے وہیں آسمان میں بھی یوکرینی سینہ لگاتار کمزور پڑتی جا رہی ہے اور اس کے موجودہ ہتھیار روس کی کروز اور بیلیسٹک مسائلوں کو روکنے میں ناکافی ثابت ہو رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال نیدرلینڈ اور ڈینمارک نے امریکہ کی آگوائی میں یوکرین کو لڑاکو جہاز ایف سکسٹین دینے کا وعدہ کیا تھا اور اس کے لیے زیلنسکی نے ان دونوں دیشوں کی نہ صرف یاترہ کی تھی بلکہ ایف سکسٹین کی سواری بھی کی تھی اور ڈینمارک کی طرف سے یوکرین کو چھے ایف سکسٹین لڑاکو جہاز نئے سال کے موقع پر ملنے والے تھے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایف سکسٹین یوکرین کے لیے دور کا سپنا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ ڈینمارک کے اقبار بیلنسکے نے اپنی ایک رپورٹ میں ڈینمارک کے رکشہ ونترالے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو ایف سکسٹین ملنے میں چھے مہینے کی دیری ہوگی یہ جیٹ یوکرین کو سال دوہزار چوبیس کی دوسری چھمائی میں مل سکتے ہیں اور اس خبر سے یوکرین کو ایک تگڑا جھٹکا لگا ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے سال اکٹوبر دوہزار تیس میں ڈینمارک کے رکشہ منتری تھرین لون پولسن نے کہا تھا کہ یوکرین کو پہلا جیٹ اپریل دوہزار چوبیس میں مل جائے گا اور اس سے پہلے آگست دوہزار تیس میں ڈینمارک کی پی ایم میٹ فریدرکسن نے کہا تھا کہ پرشکشن کے لیے پائلیٹوں کے چناؤ کی پرکریہ جاری ہے ٹریننگ شروع ہونے والی ہے اور نئے سال کے موقع پر قریب چھے ائرکرافٹ کا پہلا جتھا یوکرین کے لیے روانہ ہوگا وہی دوسری طرف ان میڈیا ریپورٹس کو لے کر ڈینمارک کی سرکار نے کوئی آدھکارک بیان نہیں دیا ہے اور اسی وجہ سے یوکرینی ائر فورس کو امید ہے کہ اسے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس اس وصند میں مل جائیں گے اس کو لے کر یوکرینی ائر فورس کے پروکتہ یوری اہنت نے یوکرینی نیشنل ٹیلیویزن پر بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ دینمارک کے رکشن منترالے کی ویب سائٹ دیکھئے میں نے ان کا کوئی بیان نہیں دیکھا ہے یوکرینی ائر فورس کا کہنا ہے کہ ایف سکسٹین کو سال دوہزار تیس کے انت میں ڈیلیور کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا کیونکہ اس کے لیے کوئی آدھار بودھاچہ تیار نہیں تھا اور پائلٹوں کا ایک سمہو ایف سکسٹین چلانے کی ٹریننگ یوکے میں لے رہا ہے اور اس کے علاوہ پائلٹوں کا دوسرا سمہو امریکہ کے ایریزونا میں ٹریننگ لے رہا ہے اور ان کی ٹریننگ سال دوہزار چوبیس کے انت تک چلے گی آپ کو بتا دے کہ ڈینمارک نوروے اور بیلجیم میں سے ڈینمارک اکلوتا ایسا دیش تھا جس نے یوکرین کو ایف سکسٹین دیے جانے کی کلیر تاریخ بتائی تھی باقی ان دونوں دیشوں نے ڈیلیوری کو لے کر سمیہ نہیں بتایا تھا اور سب سے پہلے ڈینمارک نے ہی یوکرین کو ایف سکسٹین فائٹر جیٹ دینے کی گھوشنا کی تھی حالانکہ نوروے نے یوکرین کو دو ایف سکسٹین جیٹ دیے ہیں جو فلحال ڈینمارک میں ہیں اور یوکرینی پائلٹوں کو ان کی ٹریننگ دی جا رہی ہے